جب لائیبا نے زیگم سے شادی کر لی تو پھر یہ لوگ کہاں رہتے تھے اس گھر میں یا کہیں اور نہیں انہوں نے کوٹ میریج کی تھی کوٹ میریج کرتے صدہ یہ میری بھابی کی طرف سے لے گئے تھے وہاں یہ چار دن رہے تھے مجھے جو عثمان اس ٹائم قید میں ہے مجرم ہے وہ بھی ہمارے گھر آیا لائیبا کی سسٹرز آئی مطلب کہ ہمیں فل اکنان میں لیا گیا عثمان کے ساتھ منگنی ہوئی تھی لائیبا کی بچپن سے یہ بات آپ لوگوں کو پتا تھی کیا مطلب کہ لائیبا کے ہوتے ہی اس کی مامان اس کی منگنی کر دی تھی اسی دن اس کی منگنی کر دی تھی آپ سسٹر ہے زیگم کی جی میں کیا نام ہے آپ کا سسٹر ہوں سباب سی میرا نام ہے سباب نام ہے سباب میریڈ ہے جی ہاں جی میں میریڈ ہوں ماشاءاللہ اچھا سباب مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جب لائیبا نے زیگم سے شادی کر لی تو پھر یہ لوگ کہاں رہتے تھے اس گھر میں یا کہیں اور نہیں انہوں نے کورٹ ماریج کی تھی کورٹ ماریج کرتے سدھا یہ میری بھابی کی طرف سلے گئے تھے وہاں یہ چار دن رہے تھے ٹھیک ہے چار دن کے بعد لائیبا کی ماما مطلب کے کونٹیکٹ کیا میری ماما کا اگری کیا گھر آنے پر پانچ سے چھے میں دن امیلو گھر آ گئے تھے اپنے پھر اس کی ماما نے سلسل اس دن تک آتی رہی وہ ہمارے گھر جب تک میری امیلو گھر دعوت کھانے نہیں گئے تھے لائیبا کی ماں ہاں جی ہاں جی کنیس ٹھیک ہے والدہ ہاں جی جو اسمان اس ٹائم قید میں ہیں مجرم ہیں وہ بھی ہمارے گھر آیا لائیبا کی سسٹرز آئی مطلب کہ ہمیں فل اتمنان میں لیا گیا اس کی جو انٹی اس قتل میں شامل ہیں وہاں موجود تھی وہ بھی ہمارے گھر آئی میرا امی کو فل یقین میں لیا گیا کہ ان کے ساتھ اب ایسا کوئی مسئلہ ہو گئی نہیں مطلب کہ سب ٹھیک ہو گیا بس اس کے بابا رہ گئے ہیں ان سے آؤ معافی مانگو گھر میں دوسرے جو ان کے مطلب کے فیملی میمبرز ہیں پھر وہ رشدہ آ رہے ہیں وہ آئیں گے تو سب کے سامنے بیٹھ کے معافی تلافی ہوگی اور جو معاملہ خراب ہے مطلب جو نراز ہیں وہ بھی راضی ہو جائیں گے کہ لائیبا زائیگم عباس خود چل کے گھر آگے ہیں اس کی بابا کے اس کے خاندان میں تھوڑی عزت بن جائے گی اس کی ماما نے یہ کنونس کیا تھا میری امی کو اسمان کے ساتھ مگنی ہوئی تھی لائیبا کی بچپن سے یہ بات آپ لوگوں کو پتا تھی یہ بلکل جھوٹ ہے جیسا کہ رات میں اس کا بیان سن رہی تھی اس نے یہ بولا کہ میری مگنی کو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں کیا مطلب کے لائیبا کے ہوتے ہی اس کی ماما نے اس کی مگنی کر دی تھی اسی دن اس کی مگنی کر دی تھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ خود ایٹی پلاس تھی ہیں ایٹی ابھی وہ اس سیج میں تھی ٹھیک ہے اس نے پہلے یہ جھوٹ بولا دوسرا اس نے یہ جھوٹ بولا کہ مطلب کہ میری وہ منگیتر ہے آپ گلی میں سے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں ہمیں چھوڑ کے ان کے محلے سے بھی پھر جو اسمان نے پہلا بیان دیا ہوا ہے اس میں یہ اس نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ اوپر رہا کرتے تھے جیسے کہ میں اوپر تھا وہ نیچے بیٹی ہوئے مجھے گس آیا میں نیچے آیا میں نے آکے فیرنگ شروع کر دی یہ اس کے بقول ہیں آپ بھی سمجھدار ہیں اس تیس کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بیان وہ کہہ رہا ہے میں اوپر رہتا ہوں اور ساتھ ہی جو اس نے رات اپنا بیان دیا اس میں اس نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ ہم لوگ جوئن فیملی ہیں ایک سال سے ہم نیچے رہ رہے ہیں ہم نیچے آئے ہیں جبکہ یہ پورا گھر انٹی گنیس کا تھا مطلب کہ جو لیب ہے اس کو انٹی اب بچپن سے کہہ رہے ہیں موپر ہے اس کا ہی ہے وہ یہ سب جھوٹ ہے یہ سرہ سر جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ وہ میری منگیتر ہے جب تو اس کی منگیتر نہیں ہے تو پھر قتل کرنے کی کیا وجہ قتل کرنے کی وجہ انہوں نے خود ہی بنائی ہے مطلب کہ اس کی ماما جیسے ہمارے گھر آتی تھی ہم سلسل رشتہ مانگ رہی تھی ان سے ٹھیک ہے تو اس کی ماما دو سے تین دفعہ تو اس نے پہلے غصے سے کہا کہ میں ان کو مار دوں گی یہ کروں گی وہ کروں گی میں ان کو رشتہ نہیں دوں گی جب اس نے دیکھا کہ لیب بابی منع نہیں ہو رہی ہے باس بھی منع نہیں ہو رہا تو اس نے تھوڑا سا مائنڈ کے ساتھ کیلنا شروع کیا بچوں کے ساتھ اس نے اپنی رضا مندگی ظاہر کی اس نے کہ اپنے گھر بلایا تھا اس کے بعد بھائی ساری باتیں شیئر کرتا تھا اس سے پہلے نہیں تو اس کی یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ رشمنی کی وجہ کیا بنی اس کی ماما نے جب دیکھا کہ بچے نہیں بازہ آرہے وہ کونٹیک میں دوبارہ آرہے ہیں تو اس کی ماما نے پھر کہنا شروع کر دیا ٹھیک ہے آپ مطلب کہ تھوڑا ویٹ کر لو باس در لے 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 لیبہ کے نام کروا دے باہر چلا جائے ہاں جی یہ ڈیمانڈے رکھی اس سے پتا تھا کہ بچے ابھی پوری نہیں کرے گا اس نے وہ لائنڈ میں ٹائم بھی دیتی ہوں مطلب کہ لیبہ کو باس کرنے کے لیے ساری پلاننگ اس اس نے کی تو بابا اس نے لائبہ کو مارا بھی اس پر مطلب کو ظلم کرنا شروع کر دی اس کی سسٹرز جو چھوٹی اس سے ہیں وہ اسے رسپیکٹ نہیں دیتی تھی پھر جب لائبہ کو پتا چلا کہ ماما صرف گیم پلان کر رہی ہے اس نے باس سے دوبارہ کونٹیک کیا کونٹیک کرنے کے بعد اس نے باس کو بتایا کہ اباس دس سال بھی بیٹ کرو گے نا تو ماما صرف گیم کر رہی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو بابا سے بات ماما نے کی ہے وہ بھی کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا ہم مار ڈالیں گے ا ایسا نہیں کریں گے لائبہ نے یہ باتیں شیئر کی تو یہ ہم لوگ نے قدم نکاح کا اس لیے اٹھایا کہ لائبہ کے ایک تو رشتہ آ گیا تھا گجرات سے یہ پکا تھا کیونکہ میری ماما نے کنیس کو اگر بلا کے یہ بات پوچھی تھی کہ ہم نے سنا ہے لائبہ کا رشتہ آیا ہے یہ نکاح سے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے اس کی ماما ہماری طرف آئی تھی ٹھیک ہے تو میری ماما نے ہم سے یہ بات شیئر کی تو اس نے بولا کہ فکر نہیں کرو چھمیئے صرف یہ نا مطلب کے بچوں کو ڈرایا ہے یہ پ کچھ نہیں کروں گی اور اگر جا کے لائبہ کو فیٹ سے مارا اتنا مارا کہ رات کو اس کو گھر سے باہی نکال دیا آپ کو کسے پتا ہے یہ لائبہ نے کونٹک کیا تھا وہ ہمارے گھر آئی نہیں تھی عباس کے ساتھ زیغم عباس کے ساتھ اس کی ایک کزن تھی خیر سوئی میں اس کو نہیں ایکسپلین کر سکتی جو اپنی بیٹی کے سگر نہیں ہے میں اس کا نام نہیں ہوں گی اس کو ماریں گیا کچھ میسا نہیں چاہتی یہ میرے موہ سے اب بھی ہو گیا یہ ہے کہ اس نے کونٹک کیا اس نے بولا لائبہ سے کونٹ پڑی ہے سارا سسٹم عباس نے اسے رابطہ کیا لائبہ سے اس نے پھر اس کو بتایا کہ ماما نے راتوں گھر سے باہر نکال دیا تھا میں سیڈیو پر بیٹھ کے سلسل پوری رات روئی ہوں میرے پاس جوتا بھی نہیں تھا میرے سر پر چادر بھی نہیں تھی لائبہ کے ان کے گھر کے باہر سیڑھیاں کیونکہ اوپر تھے وہ رہتے تو کبھی نیچے کبھی اوپر تو اوپر وہ سیڈیو پر بیٹھی رہی اپنی ہیں ٹھیک ہے اب مطالبہ کیا ہے اب مطالبہ ہمارا یہی ہے کہ وہاں پہ جو پانچ لڑکے موجود تھے ان میں سو دو گرفتار ہو چکے ہیں آپ کے والے تین کہہ رہے ہیں آپ پانچ کہہ رہی ہیں میری بابا کنفیوز ہے نروس ہے میں نے خود آوازیں سنی ہیں مجھے خود مطلب کے پتہ ہے وہ کال چل رہی تھی میری ماما کی میں اپنے ممک ساتھ کال پہ تھی آپ نے میرے سیارے سارے وہ بیان سنے ہوں گے جو دو عورتیں ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے وہ تو پکا ہے نا کنیز اور بلکیز باقی جو دو انہوں نے ارسٹ کیوں میں ہے وہ اور جو تین افراد گیا ہے بینہ ان کو مطلب کے ارسٹ کیا جائے انہیں سکسے سکسے زداد کیا جائے وہ بیل پر ہیں زمانت پر ہیں جی ہاں جی چھیک ہے پولیس ٹیشن جب لائبہ نے زیگم سے شادی کر لی تو پھر یہ لوگ کہاں رہتے تھے اس گھر میں یا کہیں اور نہیں یہ انہوں نے کوٹ میریج کی تھی کوٹ میریج کرتے سدھا یہ میری بھابی کی طرف سے لے گئے تھے وہاں یہ چار دن رہے تھے مجھے جو عثمان اس ٹیم قید میں ہیں مجرم ہیں وہ بھی ہمارے گھر آیا لائبہ کی سسٹرز آئی مطلب کہ ہمیں فل اتنان میں لیا گیا عثمان کے ساتھ منگنی ہوئی تھی لائبہ کی بچپن سے یہ بات آپ لوگوں کو پتہ تھی جی یہ بلکل جھوٹ ہے اس نے یہ بولا کہ میری منگنی کو اٹھارہ سال ہو گیا ہم کیا مطلب کہ لائبہ کے ہوتے ہی اس کی ماں نے اس کی منگنی کر دی تھی اسی دن اس کی منگنی کر دی تھی جب لائبہ نے زیگم سے شادی کر لی تو پھر یہ لوگ کہاں رہتے تھے اس گھر میں یا کہیں اور نہیں کہ انہوں نے کوٹ میریج کی تھی کوٹ میریج کرتے سدھا یہ میری بھابی کی طرف سے لے گئے تھے وہاں یہ چار دن رہے تھے مجرم ہیں وہ بھی ہمارے گھر آیا لائبہ کی سسٹرز آئی مطلب کہ ہمیں فل اتنان میں لیا گیا عثمان کے ساتھ منگنی ہوئی تھی لائبہ کی بچپن سے یہ بات آپ لوگوں کو پتہ تھی جی یہ بلکل جھوٹ ہے اس نے یہ بولا کہ میری منگنی کو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں کیا مطلب کہ لائبہ کے ہوتے ہی اس کی مامان اس کی منگنی کر دیتی اسی دن اس کی منگنی کر دیتی